چودری کامران خاند صحیح بسم اللہ الرحمن الرحیم حالات کی گتلیاں سلجیں بھی تو کیسے حالات کی گتلیاں سلجیں بھی تو کیسے اہل دانش نے بہت سوچ کے الجائی ہیں یقوب چوک کی عوام میرے بزرگ ساتھی اور میری بہنوں ماؤں بیٹیوں السلام علیکم آج بہت ہی شفیق بھائی نام بھی شفیق ہے میں سے بھی بہت شفیق ہے رانہ شفیق صاحب بڑے بھائی رانہ فضل صاحب ان سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں اتنا خوبصورت پندال آپ دوستوں کی طرف سے سجایا گیا میرے دوستوں آج یہ پندال پورے حاصل پر کو بتا رہا ہے کہ یہاں پر پرچوگی سیاست کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں انشاءاللہ ابھی میرے بھائی نے کہا کہ آپ تعلیم کے لیے کچھ کریں پچھلے ادوار میں ہمارے ایم پی ایس آئیبان نے ہماری یوتھ کو ہماری قوم کو سوائے تھانے کے اور کچھ نہیں دکھایا یہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ میرا سون جائے گا آپ کو ایسے جو کرسی دے گا ہم انہیں جا کے بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو تھانے میں کرسی نہیں سکول میں کرسی جائے گے پاکستان پیپلز پارٹی غریبوں کی جماعت ہے آپ کی جماعت ہے ہماری جماعت ہے میری اگ بینوں کی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غریب کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے اور کسی حکومت نے آج تک رکھا ہے زور سے بولیں کسی نے نہیں رکھا ہر حکومت نے سابقہ دوار میں اپنے پیٹ پرے ہیں اور کوئی بیمار ہو کر دوائی لینے چلا گیا تو کوئی ڈیل کر کے کہیں چلا گیا ہمارے لیڈر یہی رہے کہ برے حالات فیس کیے ہمارے درمیان رہے انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری آپ کا اگلا وزیر اعظم ہے ہمارا اگلا وزیر اعظم ہے انشاءاللہ اور چیئرمن بلاول بھٹو صاحب کا آگا دس لکاتی جنڈا آگا اس غریب قوم کے لیے اسی طوفے سے کم نہیں ہے اور ہم بھی انشاءاللہ آنے والے نسلو بھی بہتری کے لیے اپنی نوجوان کی عدد کو کامیاب کرائیں اور اس تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں جیئے بھٹو جیئے بھٹو جیئے بھٹو بھٹو